السلام علیکم میری یوٹیو فاملی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو مشروع پاکستانی ادھکار سارا خان اور فلک شبی ریسنٹلی اپنی بیٹی کے ساتھ پہنچے دبائی چھوٹیاں منانے کیے لیے ویڈیوز و تصویریں اپنے چانے والوں کے ساتھ شیئر کی تو لوگ سارا خان کے دیکھ کے حرار رہ گئے کہ سارا خان اپنی بیٹی کی وجہش کے بعد کس قدر خوبصورت ہو گئی ہیں اور اپنے آپ کا وزن بھی کم کر کے بے انتہا اچھی لگتی ہیں ریسنٹلی سارا خان کا ڈراما عبداللہ پر کا دیوداس بھی خوب ہٹوا اور لوگوں نے خوب پسند کیا بات کریں فلک شبیر کی تو فلک شبیر نے دراصل صرف سارا خان اور اپنی بیٹی علیانہ فلک کو دبائی لے کے جانے کی اصل وجہ کیا تھی سامنے آگی اور لوگ حیران رہے گی کہ فلک شبیر اپنی بیوی اور بیٹی سے کس قدر محبت کرتے ہیں ویڈیو آگے بنانے سے پہلے آپ سب سے ریکویشٹ کروں گی اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں گے تو اس سے آنے والی آپ کو میری تمام نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے گا چلیں جی بات کرتے ہیں سارا خان اور فلک شبیر کی تو all of sudden ان کی شادی ہوئی ہے لوگوں کے ان کے شادی کے دیکھ کے لوگ ان کو بہت زیادہ خوش بھی ہوئے فلک شبیر نے آئے دن سوشل میڈیا پر اپنے چانے والوں کے ساتھ اپنی بیوی کی تصویریں اور ویڈیوز لگا کے لوگوں کو یہ بات پرفیکٹ ایکزمپل دے دی کہ فلک شبیر جو ہیں وہ پرفیکٹ ہزبنٹ ہیں ہیں اسی طرح ریسنٹلی ایت کے موقع پر سارا خان کے ساتھ جب فلک شبیر کراچی کی کسی ریسٹورنٹ میں جا کے رہنے کے لیے انہوں نے دیکھا تو ان کو کہیں بھی اپنی بیوی کے اور بچی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ all reserve تھے اور کہیں بھی ان کو انجوائے کرنے کا ٹائم اور جگہ نہیں مل رہی تھے تو انہوں نے سارا خان کا کہا کہ سارا آہ تم کیا کہتی ہو اب یہاں پر کراچی میں تو ہمیں کوئی جگہ نہیں میری تو آپ کیا کریں تو میں دبائی لے چلوں سارا خان نے کہا کہ ہاں لے چلیں اتنی سی بات تھی تو نیکس سٹوری انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر یہ لگائی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ سارا خان کو سرپرائز دیتے ہوئے فلک شبیر دبائی جا پہنچے اور لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا ہے کہ husband perfect ہیں فلک شبیر آپ کی کیا رہا ہے ان کے بارے میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ